قرآن کریم نے بیٹیوں کے حصے رکھے ہیں اب یہ کہ یہ نہیں دیتے ہیں قرآن کریم کی خلاف فرضی کر رہے ہیں آج کل بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں بھائی ماں باپ کے بعد بہنوں کو نہیں دیتے ہیں اس طرح کے عوام میں یہ ہے مرتب غلط کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں کوئی توبہ بھی کرنی ہوگی اور سب کے حقوق جن کے باقی ہیں یہ ادا کرنے ہوں گے یہ نہیں خالی توبہ کافی ہو جن کے پیسے رکھے بلکل دودھ میں دھوکے دینے ہوں گے یہ معاملہ ہے دودھ میں دھوک کر دینا ایک ایک پائی ادا کرنی ہوگی اور ان کو جو تکلیف پہنچی ان کو تنگ کیا ان کو تڑپایا ان سب سے ان کو معافی بھی مانگنی ہوگی بھائی نہیں دیتے ہیں اس سے بھائی ہوگے حالانکہ دوسرا بھائی سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے بعضوں کا بال بچے ہوتے الگ رہ رہا ہوتا ہے پھر بھی ان کو بڑے بھائی جو ہے کاروبر میں لگائے ہوئے ہیں کاروبر لگائے ہوئے ہیں اس کو بیچارے کو ضرورت ہے یہ پریشان ہے اور وہ دیتے نہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں بڑا بھائی ہے پیسے سمجھ سکتا ہے اپنا کام کاج کر سکتا ہے وہ بول رہا ہے بیچارہ میرے کو ضرورت ہے اس کا حق بنتت تو باپ کا ترکہ جو ہوا ہے وہ آپ دبا کے بیٹے میں دے نہیں رہے دینا چاہیے کل آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا آپ کی اولاد اپنے چچا کا حق ادا کرے گی کیا جب آپ نہیں کر رہے وہ کیا دے گی اولاد سے کیا امی تک کی جائے تو ایسا نہیں کر رہا جائے سنبھالنے کے قابل ہے تو وہ مانگ رہا اپنا حق تو اس کو دے دیا جائے